موسیقی رائل نیوی کا بہری بیڑا لینکسٹر یہاں پہ پاکستان نیوی کے ساتھ مشکوں کے لیے کراچی پہنچ گیا ہے جہاں پہ وہ دھائی دن گزارے گا کچھ مشکیں یہاں پہ جو ساحل پہ ہوں گی اور کچھ جو ہے سمندر میں کی جائیں گی it's predominantly focusing on maritime security so boarding operations, counter narcotics operations utilizing our helicopters, our boarding teams working together and sharing experiences we will send personnel from the Royal Navy onto the Pakistani ship اور پاکستانی سیلرین اور پاکستانی نیوییی سفر ہے جو سلی کسی تاریخ اس پر ایک انشاء کرنی جنگی بیڑے کیا پاکستانی بیڑے آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ بھیری بھیڑا جو اکیس نوٹس کی سپیڈ سے سفر کرتا ہے مگر عام طور پر اس کی جو ایوریج ہے وہ نو سے دس رہتی ہے اس میں کوئی چار انجن ہیں جو اس کی رفتار کو بڑھاتے اور کم کرتے ہیں یہ جو ہے کیپٹن کا کمرہ ہے یہاں پہ جدید قسم کے ریڈار سسٹم بھی ہے اور جدید نیوگیشن سسٹم بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو اسی جہاز پر جو وائلڈ کیٹ ہیلیکوپٹر ہے اس کو بھی یہاں سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے یہ ریموٹ کنٹرول گنز کو کنٹرول کرتا ہے یہاں پر جو گن نظر آ رہی ہیں ان کو یہاں سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے ہمیں لینکسٹر پر کے آپریشن روم میں بھی رسائی دی گئی ہے یہاں پر جو ٹی میں موجود ہوتی ہیں وہ جو ہلی سے جو انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے یا اوپر ڈیک سے جو انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کا تذیعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام لوگ ایک جو فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سامنے نظر آنے والی مشکوک سرگرمی یا مشکوک جہاز کی نویت کیا ہے اس میں کس قسم کے لوگ سوار ہیں یا ان کے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے اور اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس جو بیری بیڑے پر جو لانگ رینج اور شارٹ رینج میزائل دونوں ہی موجود ہیں اور میزائل سے دفاع کا نظام بھی یہاں پر موجود ہے یہاں اس بیری بیڑے کا جو دوسری عالمی جنگ کے ایک فیض احمد انہوں نے بھی یہاں کا دھورہ کیا اور اس کے اسٹاو سے ملاقات کی سان نونیس سو ترسالی میں برما لڑائی میں شامل ہوا ہوں ایک واقعہ ایرابدی ندی کے باہر روٹی آئی تھی بم پڑا تھا جس کے اندر پینتیس بندے ایک ٹیم ہی ختم ہو گئے ایک میں بچا تھا میں پانی دینے کے لیے ندی پر گیا ہوئے ان کو پھر یہ بڑے بڑے ٹینک تھے کھڑا رکال تھے اور آکے اوپر مٹی ٹا اس بڑے کی آمد کی وجہ جو دفاعی سفارتکاری ہے جو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جاری ہے اس سفارتکاری کے کیا امیات ہیں یہ ہم جو بڑتانوی ہائی کمیشنان رے ان سے معلوم کرتے ہیں ہمہی بڑے نیتر جوڑی روز های علیانی جوڑی لیے غور کو مجھنا ہمیں معلوم کریں اور حلی جوڑی کرنے کے لئے دیفنی راستی اور وہ آپ نیتر امید خود کرنے کے لئے کم پیچھها رائل نیوی کا بہری بیڑا لانکسٹر اس کو انیسو نوے میں سمندر میں اتارا گیا تھا جو کوئن الیزبیت کی اس کے ساتھ راگبت کی وجہ سے اسے کوئن فرگیت بھی کہا جاتا ہے اس میں دو سو ستاف کی گنجائش ہے اور یہاں جو ہر شفت ہے جو دو سو لوگ ہیں وہ چار مہینے کے لیے اس جہاز پر جو تائنات ہوتے ہیں اور اس کے بعد چار مہینے کے بعد ایک دوسری جگہ لی جاتی ہے